ستائیس رجب جو ہے وہ میراج کی مناسبت نہیں ہے بلکہ یہ مناسبت ہے وحی کے نازل ہونے کی مناسبت ہے جب سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے اور اس دن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ رسول مبعوث برسالت ہوئے کہ ان کو جو ہے وہ بیجا گیا رسول کے طور پر کہ اب وہ اپنی مشن کا کیا کریں آغاز کریں اگرچہ یہ بات ہمارے نظرے کے واضح ہے کہ رسول اور امام جب پیدا ہوتے ہیں تو اسی وقت سے وہ معصوم ہوتے ہیں اسی وقت سے وہ نبی اور امام ہوتے ہیں لیکن جو ایک آغاز ہے ایک جو سسٹم کا پریکٹیکل طور پر آغاز ہے اس کے لیے زہری بات ہے وہ جو چالیس سال کی عمر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی دن کے آغاز ہوئے باقی ہمارے جو جتنے بھی کتابیں ہیں آپ کو تو بیربا میں چلے جائیں الکافی میں چلے جائیں وہاں پر یہ واضح روایات موجود ہیں کہ جو ستائیس رجب ہے یہ وہ پہلا دن ہے کہ جس دن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروہی کے آغاز ہوا الکافی کی دو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک مرہوم کنینی نے جو ہے وہ اپنی سنت سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ستائیس رجب وہ دن ہے جس دن جو ہے وہ اللہ کے رسول کے اوپر جو ہے وہ نبوت نازل کی گئی ان کو پیغام بیچا گیا اور اسی طریقے سے شیخ قلینی علیہ رحمہ نے اپنی سنت کے ساتھ امام قاظم علیہ السلام سے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں امام قاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ بَعَصَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مُحَمَّدًا رَحْمَدًا لِلَّعَلَمِينَ فِي سَبْعُمْ وَعَشْرِينَ مِنْ رَجَبْ کہ ستائیس رجب کو اللہ نے اپنے حبیب جو محمد ہیں ان کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مَنْ لَا يَعْزُ الْفَقِی مِنْ اور بہت سارے دیگر علماء نے بہت ساری روایات اہلِ بیت علیہ السلام سے نقل کی ہیں کہ جو ستائیس رجب ہے یہ جو دن ہے وہ وحی کے آغاز کے دن ہے یہ جو دن ہے وہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ علیہ السلام کی بے صد کا آغاز ہو رہا ہے وہ مبوس بے رسالت ہو رہے ہیں یہ وہ دن ہے اب یہاں پہ جو ایک اور نظریہ آئے جاتا ہے اہلِ سنت کے ہاں کہ قرآن کا جو آغاز ہے وہ ستائیس رجب کو نہیں ہوا بلکہ وہ ماہ رمضان میں ہوا اور اس کے لئے سورِ قدر جو ہے وہ قرآنِ مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ لیلت القدر میں کہہ نازل کیا تو مفسرین نے اس بارے میں مختلف جواب دیئے ہیں کہ جس میں سے ایک مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا حالانکہ قرآن جو ہے وہ تئیس سال میں ٹوائنٹی تری یئرز میں کہہ نازل ہوا تو یہ وہ قرآن کا نزولِ دفعی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں قلبِ مصطفیٰ پکہ قرآن کو نازل کر دیا گیا پھر اس کے بعد آیات جو ہیں وہ قرآن مجید کی مختلف ہیں کہ جس میں جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک سو چھے نمبر یہ آیت موجود ہے کہ وہ قرآن انفرقنا ہو اور قرآن کو ہم نے جدہ جدہ رکھا ہے لتقرأول الناس تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہی پڑھ کے سنائیں ٹھے 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 کے وَنَزَلْنَهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کے بتدریج کے نازل کی ہے یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن قرآن کو ہم نے سٹیپ بے سٹیپ تدریج کے ساتھ الگ لیک طور پر نازل کیا ہے اور سورہ جو قدر میں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی دفعہ میں کہہ پورے کے پورے نازل کر دیا گیا تو جو قرآن کا نزول دفعی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لیلت القدر میں ہو وہ ماہ رمضان میں ہو لیکن جو قرآن کا آغاز ہے کہ جس ترتیب سے رسول خدا کو کہا جاتا تھا کہ اب یہ والی آیت پڑھیں اب یہ والی آیت نازل ہو رہی ہے تو اس ترتیب پہ جو آغاز ہے وہ ستائیس رجب کو کہہ ہوا ہے یہ وہ پہلا نکتہ تھا دوسرا نکتہ کہ جب وحی کا آغاز ہوا اور یہ جو پہلی آیات نازل ہوئیں سورہ علقی پانچ جو آیات نازل ہوئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب اس میں ربک اللہ کی خلق اس آغاز کے بارے میں جو اہل سنت کے مسادر ہیں ان کی کتبیں اس میں عجیب و غریب سی روایات پائی جاتی ہیں کہ جس کی اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی اوپر بھی اعتراض کیا بنتا ہے کہ وہ روایت یوں ہے کہ جب وہ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کا نازل ہوا تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ اے محمد جو ہے وہ تم پڑھو تو آگے سے پہلی آسلام نے کہا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا میں تو پڑھو ہی نہیں ہوں تو پھر کہتے ہیں کہ فرشتے نے جو ہے وہ پہلی آسلام کو پکڑا اور اتنا زیادہ ان کو دبایا کہ جو ان کی قوت برداشت سے بھی کہہ باہر تھا اسی طرح تین دفعہ جو ہے وہ رسول خدا کو کہتا رہا کہ پڑھو اور رسول خدا کہتا رہے کہ میں تو پڑھو وہ بھی نہیں ہوں اور وہ فرشتہ کیا انہیں تکلیف دیتا رہا عزیت دیتا رہا اور پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول اللہ رز دے ہوئے کامتے ہوئے جناب ختیجہ کے پاس تشریف لے اور جناب ختیجہ نے جو ہے وہ ان کو غسلہ فضائی دی ان کے اور پھر جو ہے وہ اپنے چچہ زاد بھائی جو ورقہ بن نوفل ہے ان کے پاس حضرت ختیجہ ان کو لے گئیں اور تو ورقہ بن نوفل نے انہیں جا کے خبر دی کہ یہ جو ہے جو آپ کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ پڑھو تو یہ وہ نبوت ہے اور یہ جو فرشتہ جو نازل ہو رہا ہے یہ حضرت جبرائیل ہوں گے اور وہ وہی لے کر آئے ہوں گے تو یعنی ایک تعجب کی بات ہے کہ اللہ ایک ایسے شخص کو جاہ ورسول بنا کے بیج رہا ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان کے جو چچہ زاد بھائی ہیں حضرت ختیجہ کے جو چچہ زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل وہ جا کے انہیں سمجھا رہے ہیں حضرت ختیجہ انہیں بتا رہی ہیں تو بہرحال اس چیز کی ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام میں کہاں نفی کی گئی ہے ہمارے پاس جو روایات ہیں جیسے کہ تفسیر قومی میں یہ روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ یا محمد اقرہ کہ اے محمد پڑھیں تو آگے سے پہمار اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں بلکہ فرمایا کہ وما اقراؤ کہ میں کیا پڑھوں کہ یہ بتائیے کیا پڑھنا ہے تو پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اقرہ بسم ربک اللہ علی خالق کے اپنے اس رب کے نام سے پڑھیں کہ جس نے آپ کو پیدا کیا پھر یہ جو روایت ہے امام محمد باقی علیہ السلام کی ہے کہ اس میں جو امام فرماتے ہیں یعنی خالق نور قل اقدم کہ آپ کے نور کو پیدا کیا پھر جو ہے وہ آپ کے نور سے جو ہے وہ علیہ السلام کو جو ہے وہ خالق فرمایا اور پھر قرآن کی یہ اعتنا ضرور کہ اقرہ وربوکا الاکرم اللذی علم بالقلم یعنی علم علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ اس رب کے نام سے پڑھیں کہ جس نے جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے سکھایا یعنی علی علیہ السلام کو سکھایا اور علم الانسان معلم یعلم اور یعنی علم علی من الكتابت لکا اور علیہ السلام کو جا ہے وہ کتابت لکھنا سکھایا کہ علیہ السلام آپ کے لئے کہے لکھیں گے اور کاتبے کہے وحی بنیں گے اور اسی طریقے سے جا ہے وہ بحار النوار میں اور دیگر قطب میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر وحی نازل ہو گئی تو وہ ایک پریشانی میں تھے کہ میں کس طریقے سے یہ جو جہل قسم کے لوگ ہیں ان کو جا کے بتاؤں گا کہ میری اوپر وحی نازل ہو رہی ہے وہ سارے مجھے مجنون کہیں گے پاگل کہیں گے تو یہ بڑی ان کو ٹینشن تھی اس حوالے سے تو اب یہ کہتے ہیں روایت میں ہے کہ جب رسول خدا کی یہ جو دل کی تنگی تھی دلی طور پر تنگ ہو رہے تھے کہ میں کیسے بتاؤں گا تو اللہ نے ان کے دل کو جہا ہے وہ شرح صدر اطاف فرمائی ان کے دل میں اتمنان پیدا ہوا وہ کہ اللہ تعالی نے جتنے پہاڑ تھے جتنی چٹانیں تھیں جتنی مٹی کے ڈھیلے تھے سب کو جہا ہے وہ قوت گویائی اتا کی سب نے کہا بولنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے رسول خدا جہا ہے وہ پہاڑ سے نازل ہو رہے تھے ہر چیز جہا ہے وہ رسول خدا کو یہ کہہ رہی تھی کہ السلام علیکہ یا محمد السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارا سلام ہو فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَضَّلَكَ وَجَمَّلَكَ وَزَيَّنَكَ وَأَقْرَمَكَ سارے مبارک بادیں تے رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو اللہ نے آپ کو فضیلت دی اللہ نے آپ کو زینہ دی جمال بخشا اور ایک کہہ لمبی روایت ہے یعنی پیمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم بڑے مطمئن طریقے سے جہاں وہ نازل ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جتنی بھی کائنات کی مخلوقات تھیں سب ان کو جہاں وہ حدیعہ تبریق پیش کر رہی تھی مبارک باد پیش کر رہی تھی کہ آپ اعلان کر دیں اور کسی قسم کی جہاں وہ ٹینشن کی بات کسی قسم کی گبرانی کی بات کہہ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ خدا ٹینشن میں ہے اور پھر ورقہ بن نوفل اور جناب ختیجہ نے انہیں حصل افضائی کی اور بتایا ہو کہ یہ جہاں وہ وحی ہوگی یہ نبی ہوگا ایسی کوئی بات کہہ ہماری روایات اہل بیت علیہ السلام میں کہہ نہیں ہے آخری نقطہ کے قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لیوزہرہو علا دین کل یہ جو آیت ہے تین مرتبہ کیا قرآن میں بلکل اسی سیم ٹیکسٹ کے ساتھ کہت اقرار ہوئی ہے کہ وہ ذات کے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بیجا اور حق کا دین بیجا کیوں لیوزہرہو دین کل تاکہ جو اللہ ہے وہ اپنے اس دین کو تمام دینوں کی اوپر کیا کر دے ظاہر کر دے یعنی جو دین اسلام ہے دین حق ہے وہ تمام دینوں کی اوپر کیا جائے غالب آج ہے اسی کی کیا حکومت ہو اب یہاں پہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا ہوا ہے کیا پیمر اسلام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ دین اسلام تمام دنیا کے دیان پر غالب آج ہے کیا اب ایسا ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے تو سب کہیں گے کہ یقینا ابھی تک ایسا نہیں ہوا جب ابھی تک ایسا نہیں ہوا تو اب قرآن مجید کہا ہے تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو رسول کو بیجا ہمارا مقصد ہی کہا ہے کہ دین کو تمام دیان پر غالب کرنا ہے دین اسلام چھا جائے گا ہر جگہ پہ دین اسلام ہوگا تو یہ پھر کیسے ہوگا یقینا یہ تب بھی ہوگا کہ جب مہدی دوران قائم آل محمد علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لیں گے اور وہ مبعوس ہوں گے اور وہ اپنا اعلان کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ جو بیست کا مقصد ہے کہ دین اسلام کو تمام دیان پر غالب کرنا وہی مقصد کیا اس وقت پورا ہوگا خدا مند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمارے باہرمی آقا کے ظہور میں جلد جلد تعجیل فرمائے تاکہ جو بیست نبوی کا مقصد ہے وہ بیست امام زمانہ سے پورا ہو سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ